ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تیہ نہیں پا رہا چند دن بعد وزیر آزم یا پھر دو دن بعد وزیر خزانہ کو بار بار آ کر یہ بتانا پڑتا ہے کہ بہت جلد ایم ایف سے معاملات تیہ پا جائیں گے لیکن اب بقاعدہ طور پر پلان بی پر کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن سوال پھر اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پلان بی کتنا کامیاب ہو پائے گا ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر پر پاکستان نے دوست ممالک سے امیدیں تو لگا لی ہیں لیکن سعودی عرب اور چین کی طرف سے بھی تھنڈا سا رد عمل آ گیا ہے ایم ایف کو پاکستان کی موجودہ حکومت نے یقین دلایا تھا کہ دوست ممالک سے مالیاتی کرز لیا جائے گا اور جون تک بہت سے پیسے اکٹھے کر لیے جائیں گے لیکن اب ایم ایف نے واضح طور پر پاکستان کی موجودہ حکومت اور وزارت خزانہ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ دوست ممالک سے جو پیسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ کیجئے پھر آپ کے ساتھ ایم ایف کی ڈیل کی جائے گی اور سٹاف لیول کا معاہدہ بھی اسی صورت میں تیپ آئے گا اب بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان اور اسحاق دار کی ٹیم میں دوڑے لگانا شروع کرتی ہیں سیکٹری خارجہ اسد بجید خان چین پہنچے ہیں جبکہ سعودی عرب سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ امداد مل جائے دوسری طرف سعودی عرب اور چین سے بھی ایسا بیان سامنے آ گیا ہے جس نے حکومت کی معاشی ٹیم کو ایک بار پھر پریشانی میں مبتلا کر دیا اور وہ بیان یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین یہ موجودہ حکومت کے ساتھ شاید معاہدہ کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ حکومت ایک ہفتہ چلے ایک بہینہ یا پھر ایک سال سعودی عرب اور چین آئندہ پانچ سالہ حکومت کے ساتھ لانگ ٹم پلان کے تحت معاہدہ کر کے پیسے دینا چاہتے ہیں اب ایسی صورت میں آئی ایم ایف اس بنیاد پر معاہدہ نہیں کر رہا کہ پہلے دوست ممالک سے فنڈ دکٹھے کیے جائیں اور دوست ممالک اس بنیاد پر فنڈ نہیں دے رہے کہ حکومت کے رہنے کا ابھی کچھ ہندازہ نہیں ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چین سے دو عرب ڈالر اور سعودی عرب سے دو عرب ڈالر کے لیے فیلحال کوششیں تیز کی گئی ہیں اسی طریقے سے یو ای سے بھی ایک عرب ڈالر حاصل کرنے کے لیے میٹنگز کی جائیں گے اور مجموعی طور پر یہ پانچ عرب ڈالر کی رقم بن جائے گی وزارت خزانہ نے کہا کہ چین سے آئندہ چند دینوں میں اسی کروڑ ڈالر مزید ملیں گے اس سلسلے میں سیکرٹری خارجہ چین سے کرز کے لیے وزیر خزانہ سے مل کر اب چین بھی روانہ ہو چکے ہیں لیکن سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ پلان بھی کتنی کامیابی سے پورا ہو پائے گا اور اگر یہ پلان بھی بھی پورا نہ ہو پایا یعنی دوست ممالک نے اس چند دنوں کی مہمان حکومت کو بھی فنڈز نہ دیے تو آئی ایم ایف معاہدہ بھی نہیں کر پا رہا ایسے میں معاشی صورتحال کیا ہوگی کیا عوام پر مزید بوجھ پڑھنے والا ہے یا پھر کچھ اندازہ نہیں